بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ماہ ماہ رجب گزر رہا ہے تو ماہ رجب کو کافی ساری نسبتیں ہیں اس میں وہ نسبت بھی موجود ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو شب مراج کے لیے بولایا جاتا ہے اور شب مراج اسی ماہ کی تاریخ میں آتی ہے پھر اس کے بعد اسی ماہ کو حضرت علی سے بھی نسبت ہے کہ آپ کا یوم ولادت اسی ماہ میں ہے تو بریعظم پاک و ہند میں ایک بڑی نسبت حضرت خواجہ غریب نواز کی ہے کہ آپ کی چھٹی شریف عرص اسی ماہ میں آتا ہے تو آج میں خواجہ صاحب کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں خواجہ صاحب کا ایک نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب کی بہت کرامہ تھی نبی لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا دریہ کو کوزے میں بند کر دیا اس طرح کی مختلف مثالیں پیش کی جاتی ہیں میں آج خواجہ صاحب کی وہ قرامات یقیناً ہیں میں ان سے ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا خواجہ صاحب کی وہ قرامات ہیں بریعظم پاک و ہند میں ہر شخص مانتا ہے بلکہ پوری دنیا اس چیز کو مانتی ہے لیکن آج ہم نے اس سے ہٹ کر کیا بات کریں گے ہم اس سے ہٹ کر یہ بات کریں گے کہ خواجہ صاحب کا آغاز کیسے ہوا خواجہ صاحب کی وہ ولایت تو ایک چیز تھی جو ہر کوئی شخص بیان کر دیتا ہے کہ ان کے اندر ولایت تھی تو یہ سب کچھ ہوا لیکن میں ولایت سے کچھ پہلے کی بات کرنا چاہوں تو ولایت کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی انسانیت جسے آج ہم اس طرح بھول جاتے ہیں کہ وہ شخص یہ کام کر گئے وہ بزرگ یہ کام کر گئے کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے ہم یہ کام نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں یہ کنسپٹ کچھ حد تک غلط ہے ہمیں اسے کی بجائے اس پر عمل کرنا ہوگا جو انہوں نے کیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا آج میں اس کی مثال کچھ شروع سے کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی جب اجمیر میں آمد ہوتی ہے تو اجمیر کا تعلق ایک مندر سے تھا اجمیر ایک مندر کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا جو یہاں پہ بہت بڑا مندر تھا خواجہ صاحب آتے ہیں یہاں پہ اونٹھوں والی جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور اونٹھوں والی جگہ پہ نماز ادا کرتے ہیں تو میں آپ کو یہیں پہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ خواجہ غریب نواز جو مسلمانوں کے امام ہوں لیکن مندر سے ملحکہ اونٹھوں کی جگہ پہ بیٹھیں اور وہاں پہ نماز ادا کریں اور پھر لوگوں کو تبلیغ کا کام شروع کریں اور ہندووں سے تبلیغ کا آغاز کریں آج میں اور آپ اپنے اسی مثال پہ آئے تو ہم لوگ کتنا کسی غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں اس کو کون سا اخلاق پیش کرتے ہیں ہم اپنا اخلاق نہیں پیش کرتے بلکہ ہماری مسجد میں کوئی غیر مسلم قدم رکھ لے یا ہمارے کسی گھر میں بلکہ گھر تو بڑی دور کی بات ہے ہمارے ساتھ کوئی کھانا کھانے بیٹھا ہو غیر مسلم ہم کہتے ہیں بھائی اس کے برتل لیدہ کر کیوں جی یہ مسلمان نہیں ہے جب ہماری سوچ اور نفرتوں کا کنسپٹ یہ ہو تو ہم کبھی بھی اسے اپنی طرف نہیں لاسکتے محبت کا پیغام نہیں دے سکتے محبت کا پیغام کے لیے ضروری ہے ان کے ساتھ بات بھی کرنی ہوگی ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوگا یہ ہمارے بزرگان دین ہی کی محبتیں ہیں کہ وہ جو ہر موڑ پہ ہمیں یہ درس دیتے رہے کہ ان کے ساتھ ملیں گے نہیں تو ہم اپنا پیغام کیا دیں گے مثال ایک اس پہ آگے بڑھتا ہوں کہ آپ کسی شخص کو کہیں جی میں لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں اور مسلمان کرنا جا رہا ہوں اور کھانے کے جب پریکٹیکل کی باری آئیں تو آپ کے نہیں بھی یہ مسلمان نے اس کے برتن اٹھا کے کچھ فاصلے پہ سائٹ کر دی گی تو آپ کبھی بھی پیغام نہیں دے سکیں گے آپ کے عمل میں اور کول میں اعتداد آ چکا ہوگا اس کے لیے ضروری ہے آپ محبت اور امن کے ساتھ آگے بڑھیں اور یہی بزرگان دین کا خاصہ رہا ہے اور خاجہ صاحب کا یہی خاصہ تھا کہ جس پر آج بھی اب انڈیا میں چلے جائیں تو مسلمان کمیونٹی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہندو بھی آتے ہیں خاجہ صاحب کے مزار پہ کیوں آتے ہیں کہ خاجہ صاحب نے ایک درس ایسا دیا اور اس کی ایک آج بھی مثال ہے وہاں پر جو لنگر پکتا ہے اس میں کسی قسم کا گوشت استعمال نہیں کیا جاتا کیوں استعمال نہیں کیا جاتا حلال ہے مسلمانوں کو جائر ہے لیکن نہیں وہاں پر ہندو بھی آتے ہیں لنگر کے لیے آج بھی بیشتر درباروں میں چلے جائیں تو وہاں پر دال پکنے کی وجہ یہی ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی آئے تو اپنے عقیدے کے مطابق کھانا تو کھا سکے ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ علمیہ یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں فروغ اسلام کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں کوششیں بھی کرتے ہیں لیکن جب حقیقت میں عمل کی باری آتی ہے تو ہم ہر اس شخص سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں کہ جس شخص کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ ہماری پاکی کا تعلق ہے میں اس پہ یوں کہوں گا کہ اگر پاکی ہی کا تعلق ہے تو پھر جناب اب محبت کا پیغام دے کر آگے نہیں بڑھ سکیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ آغاز کیا تو وہی تبلیغ آغاز جو ہے محبت کے در سے کیا اخلاق کے در سے کیا جو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور یہی طرد عمل سارے بزرگان دین نے کیا اور خواجہ صاحب کبھی یہی خاصا تھا جس کی بدولت بری آدم پاک و ہند میں سپیٹ سے اسلام تیزی سے اسلام پھیلا ہے تو آئیے آج ہم احد کریں ہم اسلام کے صرف علم بردار نہیں ہوں گے اور انہیں صرف ولی اللہ کہہ کے کرامات والے بزرگ کہہ کے چھوڑ نہیں دیں گے بلکہ ان کی ان تعلیمات پر عمل کریں گے جو تعلیمات ہمیں درس دیتی ہیں کہ محبت اخوت پیغام بائیچارہ اور امن کا درس دیتی ہیں ہمارے اطراف میں کتنے غیر مسلم ہیں ہم کم سے کم انہیں سلام نہیں لے سکتے ہم انہیں مل تو سکتے ہیں ان کی غمی خوشی میں ان کا احساس تو کر سکتے ہیں تو یقیناً کل کو ایک وقت آئے گا کہ وہ شخص کہے کہ یار آپ میری ہر غمی خوشی میں ٹھہرتے ہو تو یہ تم نے سیکھا کہاں سے ہے تو جب یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمارے بزرگانے دین نے ہمیں سکھایا ہے تو وہ یقیناً آپ کے لئے کلمہ گو بھی ہوگا اور اس دینِ اسلام دینِ حق کی طرف بڑھے گا بھی تو میں یہی دعا کروں گا اور احد کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ احد کریں کہ ہم اس پیغام کو محبت کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے و السلام موسیقی موسیقی موسیقی